دوستو آزم ایکسپلین کرنے والے ہیں دوہزار سوویس کی لیٹسٹ مووی سکسٹی مینٹ یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہوتی ہے جسے ساٹھ مینٹ کی اندر اندر ایک زگر تک مہنچنا تھا اور اس کے راستے میں بہت ساری مشکلیں آتے ہیں کیا وہ ان مشکلوں کو پار کر پاتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں فلم کی سٹوری کی طرف اس فلم کی شروعات میں ہمیں اکٹا عام کا ایک لڑکا دکھا جاتا ہے جو کی ایک لیٹر کو لکھ رہا ہوتا ہے رسل اکٹا کی بیٹی کا بڑڈے آنے والا ہے اور اکٹا اپنی بیٹی کے بڑڈے کو مش نہیں کرنے والا اور اسی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کیلئے لیٹر لکھ رہا ہے ساتھی بھی یہی پتا چلتا ہے کہ اکٹا ایک مرسل آرٹ چلاتا ہے ساتھی جاتھ وہ جم میں ٹریننگ بھی کرتا ہے جہاں اس کے ساتھ میں کوشیمار رانکے لڑکی بھی ہوتی ہے اسی جگہ پر پول نام کا لڑکا بھی ہوتا ہے جو اکٹا کا کافی اچھا دوست ہے ساتھی میں یہی پتا چلتا ہے کہ اکٹا کا مک کے بازی میں مقابلہ ہونے والا ہے اور یہ مقابلہ بینک کو نام کی قادمی سے ہوگا لیکن بینک کو کسی وجہ سے لیٹ ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے اس مقابلے کو بار بار ڈیلے کیا جاتا ہے پر یہ چیز اکٹا کو پسند نہیں آتی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے گھر جانا چاہتا ہے اور وہاں پر جا کر اس سے ملنا ساتا ہے بعد میں اکٹا اپنی بیٹی لیونی سے ویڈیو کور پر بات کرتا ہے اور اسی بتاتا ہے کہ میں آج چام تک تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا تو اس کی بیٹی بولتی ہے کہ آپ کا آج میچ ہے آپ کب تک پہنچ ہوگی تو وہ بولتا ہے کہ میچ ختم ہوتے ہی میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا ساتھی بتاتا ہے کہ میں تمہارے لئے کیک لے کر بھی آؤں گا تب ہی یہاں پر کو سیما آ جاتی ہے وہاں بولتی ہے کہ مجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہے پلیس مجھے پیسے دلوا دو تو اکٹا بولتا ہے ٹھیک ہے میں چینوں سے بات کروں گا اور بعد میں یہاں پر اکٹا پون کو سیما یہ جنہوں گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور وہ جگہ کی طرف نکل پڑتے ہیں جہاں پر آج اکٹا کا مقابلہ ہونے والا ہے اکٹا اس مقابلے کو جلدی قتم کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ جلدی سے اپنے گھر جانا چاہتا ہے بعد میں یہاں پر اسے چینوں نام کا آدمی مل جاتا ہے یہ پول کا دوست ہوتا ہے چینوں بتاتا ہے کہ تمہیں اس مقابلے کو کسی بھی حال میں جیتنا ہوگا اس میں میرا بہت سارا پیسہ لگا ہے اگر تم اس مقابلے کو جی جاتے ہو تمہارے بہت سارے پیسے بنیں گے تو اکٹا بولتا ہے کہ چندہ مت کرو میں یہ مقابلہ پکھا جیتوں گا اور یہی پر امریکوں کو دیکھتے ہیں جس کے ساتھ اکٹا کا مقابلہ ہونے والا ہے اور یہاں پر جلدی سے اکٹا کو تیار کیا جاتا ہے اکٹا کے پاس میں اس کی وائف کا فون آتا ہے جس کا مینی نام ہوتا ہے دراصل وہ اکٹا کی ایکس وائف ہوتی ہے اور میں بتاتی ہے کہ کل صبح میں اپنی بیٹی لیونی کی کسٹڈی خود لینے والی ہوں اور اس کے بعد تمہیں تمہاری بیٹی سے ملنے بھی نہیں دیا جائے گا تو اکٹا بولتا ہے کہ پلیز ایسا مت کرو ابھی میچ کھیل رہا ہوں میچ کے بعد میں وہیں پر آنگا پھر ہم دونوں بیٹھ کر بات کرتے ہیں لیکن یہاں پر میں نہیں کسی کی بات نہیں سنتی اسی وجہ سے اکٹا بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور میں فیصلہ کرتا ہے کہ وہ میچ کو بینہ کھیلے ہی یہاں سے اپنے گھر پر پہنچ جائے گا یہاں پر پول ہوتا ہے وہ اکٹا کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں اچھے سے مگابرہ کرنا ہے اکٹا کے آتھ میں گڑی ہوتی ہے اور وہ اکٹا کی گڑی کو اپنے فون سے لنک کر لیتا ہے اور اس میں ٹائمر سیٹ کر دیتا ہے لیکن اکٹا بولتا ہے کہ میں یہ مقابلہ نہیں کروں گا اور وہ یہاں سے جانے لگتا ہے لیکن جو یہاں پر باقی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ اکٹا تم کہاں پر جا رہے ہو اس میچ کے لدر ہمارا بہت سارا پیسہ لگا ہے یہ میچ تمہیں کھیلنا ہی ہوگا اب اکٹا کے پاس میں کیول ایک گھنٹے کا سمجھ ہے اگر وہ ایک گھنٹے میں گھر نہیں پہنچا تو اس کی ایکس وائک اس کی بیٹی کی کرسٹڈی کھد لے لے گی اور اکٹا کو پھر جندگی میں کبھی اس کی بیٹی سے ملنے نہیں دیا جائے گا اسی لئے اکٹا یہاں سے نکل پڑتا ہے لیکن اس میچ میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کا پیسہ لگا تھا انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اکٹا میچ نہیں کھیلنے والا اسی وجہ سے وہ لوگ اکٹا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اکٹا کو کسی بھی حال میں پکڑنا چاہتے ہیں تاکہ اکٹا میچ کھل گے اور وہ بہت سارے پیسے جیچ گے اکٹا یہاں سے جلدی سے ایک کیپ پکڑتا ہے اور جو ڈرائیور ہوتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ مجھے جلدی سے یہاں سے نکالو تو کیپ ڈرائیور جلدی سے گاڑی بگا کر یہاں سے لے جاتا ہے اور یہاں پر چینوں کے آدمی جو کہ اکٹا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اب ڈرائیور سوٹ کر طریقے سے جا رہا تھا اور اسی وجہ سے آگے کا راستہ بند ہوتا ہے اور اکٹا جب پیچھے دیکھتا ہے تو پیچھے چینوں کے آدمی آ جاتے ہیں اس لیے اکٹا گاڑی سے نکال کر یہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور وہ کافی دیر تک بھاگتا رہتا ہے چینوں کے آدمی اس کے پیچھے ہی ہوتے ہیں لیکن ایک جگہ اکٹا فز جاتا ہے وہاں پر چینوں بھی آ جاتا ہے اور ایک طرف اس کے گنڈے بھی آ جاتے ہیں چینوں بولتا ہے کہ جلتی سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور چپچاپ میچ کھیل لو لیکن اکٹا جب منا کر دیتا ہے تب چینوں اپنے آدمی کو بولتا ہے کہ اسے پیار سے گاڑی میں بٹھا دو اسے چوٹ نہیں لگنی چاہیے تب یہ لوگ یہاں پر اکٹا کو پکڑنے والے تھے لیکن یہاں پر اکٹا جو کی مارسلات کا بہت زیادہ جانکار ہے اور اسی وجہ سے وہ ان گنڈوں کے موہ پر مکے مارتا ہے اور یہاں پر ان گنڈوں کے بیچ میں اور اکٹا کے بیچ میں یہ لوڈائی کافی دیر تک چلتی رہتی ہے چینوں بولتا ہے کہ اکٹا کو چلتی سے بے ہوس کرو اور گاڑی میں بٹھاؤ اور وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں وہ لوگ اکٹا کو پکڑ لیتے ہیں اسے بے ہوس کر دیتے ہیں اور اسے بے ہوس کر کے گاڑی میں ڈال لیتے ہیں اور اس گاڑی کو یہاں سے نکالنے لگتے ہیں لیکن تب ہی اکٹا کو ہو سا جاتا ہے جو گاڑی کے اندر لوگ ہوتے ہیں انہیں وہ پیٹنے لگ جاتا ہے یہاں پر وہ چینوں کو بھی مکہ مارتا ہے اور واپس سے گاڑی کھول کر یہاں سے بھاگاں شروع کر دیتا ہے چینوں کے یہاں پر آدمی ہوتے ہیں جو دوسری گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ پھر سے آتے ہیں اور پھر سے اکٹا کو مارنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اکٹا بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ ان لوگوں کو پیٹ کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے تب تب اکٹا کے پاس میں پول کا کول آ جاتا ہے اور پول بتاتا ہے کہ چینوں اور اس کے لوگوں نے تمہارے پر بہت سارا سٹا لگایا ہے یہ انڈیگل سٹا ہے اور تمہیں یہ میچ جیتنا چاہیے تھا اور اب چینوں کا بہت سارا پیسہ ڈوب جائے گا وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا ابھی بھی موقع ہے تم واپس آ سکتے ہو میں اس میچ کو اور بھی ڈیلے کروا دوں گا لیکن اکٹا ساب ساب منہ کر دیتا ہے کہ مجھے یہ میچ کھیلنا ہی نہیں ہے اور وہ یہاں سے اپنے جیم میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ پیکٹس کرتا ہے لیکن تب ہی یہی پر چینوں کے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وہ لوگ جیم کا دروازہ توڑ کر جیم کے اندر گج جاتے ہیں جیم کے اندر کوسیما ہوتی ہے اور ساتھی یہاں پر اور بھی لوگ ہوتے ہیں اور ان لوگوں میں آپس میں ہی فائٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے اور یہاں فائٹ کافی دیر تک چلتی رہتی ہے یہاں پر اکٹا کے لوگ چینوں کے آدمے کو بہت زیادہ پیٹتے ہیں اور ان کے اوپر بھاری پڑنے لگتے ہیں اکٹا جلدی سے آفیس میں آتا ہے اور کوسیما کو بھی لے کر آتا ہے اور کوسیما کو بولتا ہے کہ تمہیں انہیں کسی طرح روکنا ہوگا میں یہاں سے جا رہا ہوں میری بیٹی کا بڑے ہے تو کوسیما بولتی ہے کہ ٹھیک ہے میں یہاں سے جا سکتے ہو اور اکٹا یہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے جو اکٹا کو بھاگتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اسی وجہ سے وہ کوسیما کو بہت پیٹتا ہے پھر وہ اپنی گن نکالتا ہے ٹیکن وہ کسی کو گولی نہیں مارتا سے کوسیما اور اس کے لوگ ڈر جاتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ آدمی پھر سے اکٹا کا پیچھا کرتا ہے لیکن اکٹا جب بھاگ رہا تھا تبیر سے چینوں کے آدمی دیکھ لیتے ہیں اور وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اکٹا بھاگ کر یہاں پر پولیس والوں کے پاس مہت جاتا ہے جہاں پر پولیس والوں کی گاڑی کھڑی تھی اور وہ پولیس والے اکٹا سے پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے آگر تم بھاگ کیوں رہے ہو اور وہ لوگ اکٹا کے اوپر سک کرنے لگ جاتے ہیں تب اکٹا ان پولیس والوں کو بڑا برا بولتا ہے وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم تمہیں جیرے میں لے جائیں گے وہاں پر بتانا آخر معاملہ کیا ہے اور وہ لوگ اکٹا کو گاڑی میں ڈال لیتے ہیں لیکن چینوں کے آدمی ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اب اکٹا کے پاس میں کیول پنتاریس منٹ ہوتی ہیں لیکن تبیہاں پر چینوں کے آدمی آ جاتے ہیں جو اس پولیس والے گاڑی کو ایکسیڈنٹ کرا دیتے ہیں وہ لوگ اکٹا کو نکالتے ہیں اور اس کو گن دکھا کر بولتے ہیں لیکن چپ چاپ ہماری گاڑی میں بیٹھ جاؤ ورنہ بہت برا ہونے والا ہے اکٹا ان کی گن کو چھین کر کسرے میں ڈال دیتا ہے اور یہاں سے بھاگ جاتا ہے جب یہ پولیس والے گاڑی سے نکلتے ہیں اسی لیے چینوں کے آدمی بھی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اکٹا یہاں سے بھاگ کر جلدی سے ایک بیکریس اوپر جاتا ہے اور وہاں پر کیک بک کرتا ہے یہاں پر کوشیما پہلے سے ہی ہوتی ہے وہاں بولتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے وہ لوگ تمہیں مارنا کیوں چاہتے ہیں تو یہاں پر اکٹا بتاتا ہے کہ یہ فائٹ فکس ہے اور چینوں اور باقی لوگوں نے مجھ پر بہت چارہ پیسہ لگایا تھا اور وہ مجھے کسی بھی ہمیں فائٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں اب اکٹا یہاں سے کیک خریدتا ہے اور یہاں سے جانے لگتا ہے لیکن یہاں پر چینوں کے آدمی آ جاتے ہیں جو اکٹا کو برا برا بڑھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو لیکن اکٹا انہیں سب سب منع کر دیتا ہے کہ پلیس مجھے کر جانے دو تو بیامر جو گنڈا ہوتا ہے وہاں اکٹا کے ہاتھ میں جو کیک ہوتا ہے جو اس نے اپنی بیٹی کیلئے کھریدا ہے اسے گرا دیتا ہے اس بات سے اکٹا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تب یہاں پر اس گنڈے کے بیچ میں اور اکٹا کے بیچ میں بہت لمبی فائٹ چلتی ہے وہاں حدمی اکٹا کو بہت مارتا ہے لیکن اکٹا ہمت نہیں آرتا وہاں اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہاں اس گنڈے کو مارنا سرو کر دیتا ہے وہاں اس کے اموہ پہ اتنے مکے مار دیتا ہے کہ اس گنڈے کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور اس سوپ سے باہر چلا جاتا ہے لیکن وہاں جیسے باہر جاتا ہے یہاں پر رکو آ جاتا ہے جس کے ساتھ میں اکٹا کی فائٹ ہونے والی تھی اور وہاں اور چینوں کے لوگ اکٹا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اکٹا پھر سے باگنا سرو کر دیتا ہے اور یہاں سے ایک کلب میں چلا جاتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ڈانس کر رہے تھے اور یہاں سے دوسرے راستے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب تک ریکو اور اس کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اکٹا کو کئی پر جانے نہیں دیتے تب اکٹا کو گھائل کرنے کیلئے ایک آدمی آگے آتا ہے لیکن اکٹا بہت زیادہ حمدت والا ہے اور اسی وجہ سے وہ اس آدمی کو نیچے گیرا دیتا ہے اس آدمی کے ہاتھ میں کانس کا ٹکڑا لگ جاتا ہے اور وہ اکٹا کے پیٹ میں مار دیتا ہے تب یہاں پر ریکو ہوتا ہے وہ اپنے ہی آدمی کو مکہ مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں اسے گھائل نہیں کرنا چاہیے تھا تب یہاں پر ریکو خود اکٹا کے ساتھیں فائٹ کرتا ہے جہاں ان دونوں کے بیچ میں رڈائی شروع ہو جاتی ہے اکٹا گھائل ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس میں اتنی زیادہ ہمدت نہیں ہوتی کہ وہ ریکو کے ساتھ میں فائٹ کرسکے اور اسی وجہ سے ریکو یہاں پر اکٹا کو پھٹا اٹھا کر پٹک دیتا ہے اس سے اکٹا کو بہت جدا چھوٹ لگ جاتی ہے لیکن اکٹا کو پتا ہے کہ مجھے ہمدت نہیں آرої اسی وجہ سے وہ پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے وہ ریکو کے ساتھ میں پھر سے فائٹ کرتا ہے اور اب کی بار وہ پھولی طاقہ سے لڑتا ہے اور ریکو کو بہت سارے پنچ مارتا ہے اسی وجہ سے ریکو وہی پر گر جاتا ہے اور اکٹا اس جگہ سے باہر نکل جاتا ہے تب یہاں پر ریکو پھر سے اٹھڑا ہوتا ہے اور وہاں پھر سے اکٹا کا پیچھا کرتا ہے تب یہاں پر ایک بائیک والا آتا ہے جو بولتا ہے کہ مجھے پول نمی جا جلدی سے بائیک پر بیٹھ جاؤ اسی وجہ سے اکٹا بائیک پر بیٹھ جاتا ہے اور چینوں کے لوگوں سے اس کا پیچھا سٹ جاتا ہے اور یہ بائیک والا انسان چینوں کو سبوے میں چھوڑ دیتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے ماف کر دو تب ہی اہی پر کچھ لوگ آتے ہیں جو اکٹا کے ہاتھ پر باندھ دیتے ہیں تب ہی یہاں پر ایک عورت آتی ہے اور کے ساتھ میں بہت سارے آدمی ہوتے ہیں اور وہ اکٹا سے بولتی ہے کہ تم نے فائٹ کیوں نہیں کی تو اکٹا بولتا ہے کہ میری بیٹی کا بڑے ہے اسی وجہ سے میں جا رہا ہوں تو بہت عورت بولتی ہے کہ چینوں نے ہم سے بہت سارا پیسہ لے کر تمہاری فائٹ میں لگایا ہے اور اب تم فائٹ نہیں کھیل رہے اس کا مطلب ہمارا پیسہ ڈوب چکا ہے اور بہت عورت بولتی ہے کہ ٹھیک ہے اور تمہیں فائٹ نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اس کے کچھ آدمی ہی پر رک جاتے ہیں اور وہ لوگ یہاں پر چینوں کی آنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں کیونکہ چینوں نے ان لوگوں سے بہت سارا پیسہ لیا ہے اسی وجہ سے وہ لوگ چینوں کو ہی مارنا چاہتے ہیں تب اوکٹا جس چیئر سے بندہ ہوا ہوتا ہے اوکٹا اسی چیئر کے سارے اٹھ جاتا ہے اور اس چیئر کو لے کر بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ چیئر کے ساتھ میں بندہ ہوا ہے اور جو یہاں پر رولت تھی اس کی گنڈے یہاں پر اوکٹا کے اوپر گولی بھی چلاتے ہیں لیکن اوکٹا اس سے پہلے ایک ٹرین میں چٹ جاتا ہے لیکن اوکٹا کسی طرح سے بچ کر ان لوگوں سے باگ جاتا ہے پولی سٹیشن کے باہر آتا ہے باہر اسے بہاں پر پول مل جاتا ہے اور اوکٹا کو پتا چل جاتا ہے کہ پول اسے بار بار ٹریک کر رہا تھا اسی وجہ سے وہ گنڈے سارے اس کا پیچھ آ کر رہے تھے تو یہاں پر اوکٹا بولتا ہے کہ تم بہت زیادہ دھوکھے باز ہو تو پول بولتا ہے کہ میں کیا کرو میں خود بسا ہوا تھا وہ لوگ بار بار مجھ سے تمہارے لوگیشن پوچھ رہے تھے اور اس چیز کیلئے پول اوکٹا سے معافی مانگتا ہے یہاں پر پول بولتا ہے کہ جو فائٹ تھی وہ میں نے ہی فکس کروائی تھی تاکہ ہم سبھی کو بہت سارا پیسہ مل جھ گئے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ پلیز تم واپس سے چینوں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دو وہ ہمیں کچھ نہیں کرے گا نہیں تو وہ ہم دونوں کو ہی مار دے گا اوکٹا کو بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے وہ پول کو بولتا ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ میرے ہاتھ مارے جاؤ گے اس لئے پول یہاں سے چلا جاتا ہے اور اوکٹا اٹھڑا ہوتا ہے اور یہاں سے چھوٹا سا سکوٹر لیتا ہے اور سکوٹر لے کر یہاں سے سیدھا اپنے موم ڈیڈی کے گھر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر جا کر پہپنا علاج کرتا ہے ساتھ جاں تھوڑا سا آرام کرتا ہے بعد میں یہاں پر پول کا کول آتا ہے اور پول بولتا ہے کہ میں ان سب جیزوں کے لئے معافی مانگتا ہوں میں نے ہی تمہیں اس زمیلے میں فسادیا لیکن میں خود ٹھیک کرنے والا ہوں اور پول یہاں پر اوکٹا سے پوسنی کوشیز کرتا ہے کہ آخر تم ہو کہاں پر تو یہاں پر اوکٹا جھوٹ بول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے دوستے گھر پر ہوں اور اب میں اپنی بیٹی کے بڑے گیفٹ کے لئے ایک بلی لینے جا رہا ہوں تھوڑی دیر میں میں تمہیں ایڈرس سینڈ کر دوں گا تو یہاں پر پول بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی وہی پر آ رہا ہوں اور میں پتا چلتا ہے کہ چینوں نے پول کی طرف گن پوائنٹ کر رکھی تھی اور اسی وجہ سے پول اوکٹا سے بار بار لوکیشن پوچھ رہا تھا کہ تم ہو کہاں پر لیکن اوکٹا کو یہ بات پہلے سے ہی پتا چل جاتی ہے اب اوکٹا اپنے پیرنٹس کی گھر سے باہر نکلتا ہے اور یہاں سے اس جگہ تک لاتا ہے جہاں پر اسے اپنی بیٹی کے لئے بلی خریدنی ہے اوکٹا کے پاس میں کیلو نومیریٹ ہوتی ہیں اوکٹا یہاں سے چینوں کے لوگوں کو کول کر دیتا ہے اوکٹا کو پتا ہے کہ چینوں یہاں پر آنے والا ہے اور اسی وجہ سے بھائے ان لوگوں کو کول کر دیتا ہے جن لوگوں نے اوکٹا کو پکڑا تھا اور انہیں بول دیتا ہے کہ چینوں تمہیں یہاں پر ملنے والا ہے ساتھی ساتھ اوکٹا یہاں پر پولیس کو بھی کول کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر بندوق کے ساتھ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے سائد یہاں پر لڑائی ہونے والی ہے اس لیے بہت سائی فورس کو بیجیئے اور تب یہاں پر اوکٹا اس ملی کو خرید لیتا ہے اور پیچھے کی دروازے سے جانے لگتا ہے لیکن اوکٹا دیکھتا ہے کہ چینو نے یہاں پر پول کو پکڑ لیا ہے اور وہ پول کو بہت زیادہ پیٹ رہا ہے اور تب چینو یہاں پر اوکٹا کو بھی دیکھ لیتا ہے اس کی طرف گن پوائنٹ کرتا ہے اسے بھی سڑک کے اوپر بٹھا دیتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہیں میرے لیے کھیڑنا ہوگا تم نے میرا سارا پیسہ ڈبا دیا اب تم دونوں کو میرے ساتھ کام کرنا ہوگا اور میرے پیسے کی برپائی کرنی ہوگی لیکن تب تک یہاں پر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو چینو کو پکڑنا چاہتے ہیں کیونکہ چینو نے ان کے بہت سارے پیسے لیے ہیں وہ یہاں پر گولیاں چلاتے ہیں اسی وجہ سے اوکٹا پول اور چینو جلدی سے چھپ جاتے ہیں یہاں پر چینو بولتا ہے کہ ان گنڈوں کو تم نے بلایا ہے لیکن اوکٹا منع کر دیتا ہے اب تک یہاں پر بہت سارے پولیس آ جاتی ہے اور جو باہر گنڈے آئی ہوئے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں اور پولیس والوں کے بیچ میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور دونوں ہی ایک دوسری کے طرف گولیاں سے لاتے ہیں اور اندر اوکٹا چینو اور پولیس تینو ہوتے ہیں جہاں ان تینو کے بیچ میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے یہاں پر چینو اوکیلہ ہی اوکٹا اور پول ان دونوں پر بھاری پڑنے لگتا ہے اور چینو یہاں پر پول کے پیر میں گولی مار دیتا ہے جس سے پول گھائل ہو جاتا ہے اور گر جاتا ہے ساتھی ساتھ وہ یہاں پر اوکٹا کو بھی گولی مارنے والا تھا لیکن تب ہی یہاں پر کوسیما آ جاتی ہے اور وہاں بھی چینو کے ساتھ میں فائٹ کرنا شروع کر دیتی ہے تب پھر سے ان دینوں کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے لیکن چینو بہت زیادہ حیمت والا ہے اور اسی وجہ سے وہاں پر کوسیما کو اٹھا کر فٹک دیتا ہے اور کوسیما نیچے جا کر گٹ جاتی ہے جس سے وہاں بہت زیادہ خائل ہو جاتی ہے اور یہاں پر چینو اوکٹا کو بھی مارنے والا تھا لیکن تب ہی وہاں پر پون کو گن مل جاتی ہے اور وہ چینو کو بولتا ہے کہ میں تبہ گولی مار دوں گا اسی وجہ سے چینو رک جاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا تب یہاں پر اوکٹا چینو کو بہت بھیٹتا ہے اور تب یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور باہر جانے لگتے ہیں لیکن اوکٹا بولتا ہے کہ مجھے اور بھی کام کرنے ہیں اور وہ اپنے بلی کو لیتا ہے اور اپنے گھر کی طرف نکل پڑتا ہے جہاں سے پیدلی بھی اپنے گھر کی طرف جانے لگتا ہے لیکن جو اس کا 60 منٹ کا ٹائمر تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور اوکٹا اپنی بیٹی ہے گھر کے سامنے جا کر گٹ جاتا ہے اور وہیں پر پڑا رہتا ہے اس کے ہاں سے بلی بھی نیچے چھوٹ جاتی ہے تب یہاں پر اس کی بیٹی لیو نہیں آتی ہے جو اپنے ڈیڈ کو دیکھتی ہے اور بولتی ہے کہ ڈیڈ آپ تو بہت زیادہ گھائل ہو تو اوکٹا بولتا ہے کہ نہیں بس چھوٹی سی چھوٹ لگی ہے اس کی بیٹی بولتی ہے کہ چلو اندر چلتے ہیں لیکن اوکٹا بولتا ہے کہ نہیں مجھے یہی پر رہنا ہے مجھے یہی پر آرام ملتا ہے تو اس کی بیٹی اپنے ڈیڈ کو گلے لگا لیتی ہے اور وہ بھی وہی پر لیٹ جاتی ہے تب یہی پر اوکٹا کی ایکس وائف آتی ہے جس کا منی نام ہوتا ہے اور یہاں پر منی کا آس بینٹ بھی ہوتا ہے اگر منی کو پتا چل جاتا ہے کہ جو لیونی ہے وہ اوکٹا کے ساتھ میں خوش ہے اور اسی وجہ سے وہاں کچھ نہیں بولتی اور اپنے گھر کے اندر واپس چلی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ ہے کافی بہتر ایکسن مووی یہی پر پوری ہو جاتی ہے آئے آپ آپ سبھی کو ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی دوستو ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور بھی لیٹیسٹ موویز کے ساتھ تب تک خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں تینکیو فوروچنگ